خیلے تو ہمیں گیر پر پندرہ بیس منٹ روکا گیا نام لسٹوں میں آ رہے ہیں جی تو سلسلہ سل رہے ہیں اندر گئے ہیں خان صاحب موجود تھے خان صاحب سے ملاقات ہوئی خان صاحب مل کر بڑا خوش ہوئے اور اس کے بعد عدالت جو ہے وہ لگی تھوڑ دیر کے بعد جیس صاحب جو ہے وہ آئے بڑا ہال ہے وہاں پر تو میرا خیال میں کپیسٹی جو ہے وہ کوئی ہزار سے زیادہ بندوں کی ہوگی وہاں پر ایزی لی جو ہے وہ لوگ اتنے جا سکتے ہیں بہت بڑا ہال ہے لیکن فیملی کی جو ہے وہ اجازت تھی جس میں خان صاحب کی جو بینیں ہیں اور دیگر ایک دو لوگوں کو جو ہے وہ اجازت تھی اور اسی طرح سے ہماری طرف سے تین چار ہم وکلاہ جو ہے وہاں پر پانچ ہوں گے موجود تھے اور سماعت شروع ہی سماعت کے اندر پرسیکیوٹر صاحب نے ریمانڈ کی صدا کی اور ہم نے اس کو اپوز کیا کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کو بار 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 کہہ رہا ہوں یہاں پر نیب میں نوٹسز بھیجے گئے اور بار بار آ کر خان صاحب پیش ہوتے رہے اور چار چار پانچ پانچ گھنٹے اور یہ سلسلہ صرف خان صاحب کی اعتق نہیں ان کی علیہ خانہ سابق کا خطہ ہونے اول بشرا بی بی سے بکے انہوں کو بھی نوٹس بھیجے جاتے تھے اور انہوں نے بھی آ کر یہاں پر دو دو تین تین گھنٹے سوالات کے جوابات دیئے تمام ڈاکومنٹس ان کے پاس موجود ہیں اس کے باوجود وہی ڈاکومنٹس مانگی جاتے ہیں وہی سیم سوال کی جاتے ہیں اس سے پہلے نو میئے کو جب عمران خان صاحب کو اسلامباد حیقورت سے اگواہ کیا گیا تھا اس دن بھی خان صاحب سے جب انہوں نے ریمان دیا تھا تو تمام سوالات پوچھے تھے اب اس کے بعد دوبارہ خان صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ دیکھر موقعوں پر پلائے گا اور ہم ان کے ساتھ ہوتے اور ان سے سوالات پوچھے اور انہوں نے جوابات دیئے اور اس سے پہلے یہ جو سماعت تھی اس سے پہلے خان صاحب کی تفتیش کے حوالے سے عدالت نے اجازت دی تھی اور نیب جو ٹیم ہے انہوں نے جا کر سوالات کیے دو دو گھنٹے سوالات کیے لیکن سمجھ سے باہر بات ہے کہ عدالت کو جب بتایا گیا کہ ان کو جو ہے فیزیکل ریمان نہیں دینا چاہیے اور جو ریشل کرنا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے نیب تمام سوالات ان سے پوچھ چکی ہے تو اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ وہ تفتیش کی اجازت دے دی گئی اور نیب کی ٹیم لگتار جا رہی ہے اور ان سے سوالات کر رہی ہے تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی شخص سے آپ کوئی سوال کرتے ہیں ایک سوال کرتے ہیں دو دفعہ کرتے ہیں وہی سوال تین دفعہ کرتے ہیں تو کیا اس سے سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی جب جوابات تمام سوالات کے بار بار دے دی ہیں تو پھر کس بات کی تفتیش آپ نے کرنی ہے عدالت کی مرضی تھی عدالت نے اجازت دی بسیکلی تھوڑا سا ایڈگر دیتا ہوں یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کے اندر عمرہ خان صاحب نے ایک روپے کا بینیفٹ نہ لیا ہے نہ کوئی ایگریمنٹ کے اندر وہ شرط تھی کہ وہ کسی طرح سے یا ان کی میسس جو ہیں وہ کسی طرح سے بینیفٹ لے سکیں گی عجیب عجیب سوالات کیے گئے ان سے بی بی صاحب سے کہ آپ جو ہے وہ ترخواہ کیا لیتی تھیں کیا وہاں پر ہے زی ٹیچر تھیں اس طرح کے سوالات تو یہ دونوں جو ہیں ٹرسٹی ہیں ان کا کوئی جو ہے اس ٹرسٹ کے اندر یہ بینیفیشری نہیں ہے تو نہ جھوٹی جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے بھی بے شمار کیسز خان صاحب کے اوپر بی بی صاحب اور ان کی بینوں کے اوپر سب کے اوپر پارٹی ورکرز کی اوپر لیڈرانگ کی اوپر سب کے اوپر درش لیے گئے تو اسی طرح کی یہ بھی ایک اس کیس کی ایک کڑی ہے کیونکہ سائفر کیس کی جو ہے وہ اس کا ٹرائل چل رہا ہے اور یہ زمانتیں ہی بڑے ایک بھونڈے طریقے سے جو ہے وہ انفرکسٹس کروائی گئے کہ نیب نے بار بار جا کے کہا کہ جس جی کانون کے مطابق دس دن کا ٹائم ہے کرمینل ریوین کا اور جب تین تاریخیں انہی بھانوں سے لیے گئیں اور عدالت نے لومنسٹی سے قانون جو ہے وہ مگوایا کرنٹ اورڈینس مگوایا تو واضح ہو گیا جی کہ لیمٹیشن کا تو کوئی معاملہ نہیں عدالت کو نظر آ گیا اس کے باوجود نہ جانے کیوں بیلز جو ہیں خارج کر دی گئیں اس سے پہلے جو بیلز خارج ہوئی تھی اس سے پہلے جو بیلز خارج ہوئی تھی نیچے سے وہ اس بنیاد کے اوپر ہوئی تھی اور یہ ہوا کہ اوپر ایک مہینے سے بھی زیادہ ٹائم لگا ان ریوینز کی اوپر فیصلہ ہوتے ہوتے تو جب ان ریوینز کی اوپر فیصلہ ہوتے ہوتے ایک مہینے سے زیادہ ٹائم لگا اور بہانے بنائے گئے اور بہانے نظر بھی آ گیا اور صرف وجہ یہ تھی کہ وہ کسی طریقے سے لمبا کریں اور گرفتاری ڈالیں اور وہ نظر بھی آ گیا تو پھر یہ جو ہے جو دونوں درخواستیں تھی وہ ایکسپٹ ہونی چاہیی تھی اور ان کی بیلز بھال ہونی چاہیی تھی اور عدالت جو ہے وہ نیچے بیلز کے لیے آرڈر کرتی اور میرٹ کے اوپر یہ ڈیسائیڈ ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہوا خیر یہ جو کیس ہے یہ تو بالکل جھوٹ ہے بوگس ہے اور جو 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں وہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑھا ہے پوری دنیا کو پتہ ہے اس کے باوجود کوئی نہ کوئی ایسا کیس بناتے ہیں صرف یہ میڈیا ٹرائل کرنے کے لیے صرف اور صرف لوگوں کے اندر ایک وہ خراب کرنے کے لیے کہ ان کے اوپر ایسی تومتیں لگائی جائیں کہ ان کی ریپیوٹ خراب ہو اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ یہ سارے کیسز جھوٹ ہیں عمران خان صاحب نے پوری زندگی میں رول آف لاؤ کے لیے یہ فائر کیا اور ایک روپیہ کی کرپشن ساری زندگی میں نہ اس نے کی ہے نہ کوئی اس کا ثبوت ہے بس کیسز درج کر دیے جائیں اور پھر درج کرنے والے بھی خود دوں گواہ بھی زبردستی لائے جائیں اور پھر فیصلے بھی مزی سے دیے جائیں تو پھر یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیس جانوے نہیں بلکل تمام کیسز جو ہیں وہ جھوٹ ہیں ان کا کوئی حقیقت سے تلق